جی صاحب آگی ہے وہ جگہ جدر کا آپ نے مجھے بولا تھا بڑی جلدی پہنچا دیا تم نے ورنہ مجھے دیر ہو جانی تھی خیر کتنے پیسے ہو گئے تمہارے آپ کے ساتھ سو روپے ہو گئے اچھا اچھا یہ لو جو تمہارے بنتے ہیں اس میں سے کٹ لو پانچ ہزار لیکن میرے پاس تو اتنے کھلے نہیں ہیں اور مجھے یہاں پہ کوئی دکان بھی نظر نہیں آ رہی جہاں سے میں کھلے کروا لوں کھلے نہیں ہیں چلو تم ایسا کرو یہ سارے ہی رکھ لو میری طرف سے غریب بندے ہو تمہارا بلا ہو جائے گا لیکن صاحب کرایا تو سات سو روپے بنتا ہے میں پانچ ہزار کیسے رکھ سکتا ہوں بس بس رکھو اسے تم مجھے جلدی پہنچانے کا انعام سمجھو اببہ میرے سکول کے جھٹے پھٹ گئے ہیں روز ٹیچر مجھے کھلاس میں کھڑا کر دیتی ہیں مجھے نہیں پتا میرے نائے جوتے لے کے دیں بس کریں اتنی دفعہ تو وہ کہہ چکا ہے لے دیں اب اچھا کوشش کرتا ہوں کی لے دوں جلدی آج صبح صبح تو میری قسمت ہی کھل گئی اتنے سورے پیسے اب تو میں اپنے بیٹے کو نیا جوتا لے کے دوں گا بلکہ میں ابھی گھر جا کے بیگم کو بتاتا ہوں سب خیر تو ہے آج آپ اتنی جلدی واپس آگے ابھی دو گھنٹے پہلے ہی تو گئے تھے ہاں ہاں سب خیر ہے یہ دیکھ پورے پانچ ہزار ایک بڑے ساپ میرے رکھشے میں بیٹھے اور مجھے انام کے طور پر یہ دے گئے ارے واہ پورے پانچ ہزار بڑے سخی تھے وہ جی ہاں اب میں اپنے بیٹے کو سکول کے لیے نیا جوتا لے کے دوں گا اور تجھے بھی نیا سوٹ لے دوں گا چلے ٹھیک ہے مجھے اب سوٹ بعد میں لے کے دیجے گا پہلے میرے بیٹے کو جوتا لے کے دے تاکہ کل سے نیا جوتا پہن کے سکول جائے ہاں ہاں میں آیان کو ہی تو لینے آیا ہوں چل میرے بیٹے آ تجھے بزار لے کے چلوں آجا اببہ مجھے یہ لینے ہے جی سر مجھے بتائیں کون سا جوتا دکھا ہوں آپ کو بھائی یہ بسند آیا ہے بچے کو پنوا کے چیک کروا دیں اببہ یہ بلکل پورا ہے مجھے یہ لینے ٹھیک ہے بیٹا بھائی جان یہ ہی دے دیں جی بھائی جان ابھی دے دیتا ہوں سر نو سو پچانوے ہو گئے آپ کے یہ لینے بھائی جان کاٹ لیں اسامہ ادھر آدھر آ یہ نوٹ چیک کریں اصلی ہے مجھے مہم ہو رہا ہے جی سیٹ باقی یہ نوٹ تو نکلی ہے وہ یہ فراڈی ہے کون سے لیا یہ نوٹ نئی بھائی جان میں فراڈیا نہیں ہو اور یہ نوٹ کیسے نکلی ہو سکتا ہے شکل سے تو شریب لگتا ہے بچے کو لے کر لوٹنے آئے ادھر اسامہ پکڑ نہیں سے سیٹ آپ جلدی سے پولیس کو فون کریں اس کی ایسی کی تیسی بیٹے کیا ہوا سب خیر تو ہے چاچو چاچو اب با کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے کیا پولیس لیکن کیوں چل چل دلی کر چلیں بابی بابی بھائی بہت اللہ آپ کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے او میرے خدایہ پولیس کیوں پکڑ کے لے گئی انہیں ان کے پاس کوئی پانچ ہزار والا نوٹ تھا وہ جالی نکلا اسی لئے دکان والا نے انہیں پولیس کو پکڑوا دیا اچھا وہ نوٹ نکلی تھا بھائی جان وہ بے قصور ہیں آپ کچھ بھی کر کے انہیں چھڑوائیں میں تھانے نہیں جاؤں گا ورنہ وہ مجھے بھی بٹھا لیں گے پھر کیا ہوگا کوئی اور طریقہ دیکھتا ہوں بھائی کو چھڑوانے کا اچانک سے پریشانی آگئی ہے اب کرو تو کیا کرو سمجھ ہی نہیں آرہا ایسا کرتا ہوں اب دکان والوں سے جا کے منت سماجت کرتا ہوں شاید کوئی حل نکل آئے دیکھیں بھائی جان جو بات تھی سب میں نے آپ کو بتا دی اس میں میرے غریب بھائی کا واقعی کوئی قصور نہیں ہے دیکھ سیٹ ابھی ہے لی دکان پہ اور آج ہی تو ہم نے اسے پکڑوایا ہے چل تو ایسا اگر کہ پینتیس چالیس ہزار ربے کا بندوبست کروا لیں میں سیٹ سے بات کروں گا چھڑوا لیں گے تیرے بھائی کو پینتیس چالیس چلے ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ پینتیس ہزار آپ کو جلد سے جلد کر دوں پھر آپ سیٹ سے بات کر لینا چل ٹھیک ہے جیسے ہی بندوبست ہو تو آ جائیں پینتیس ہزار لیکن ایک دم سے اتنے پیسے کیسے دے دوں شہزیب بھائی بڑی مجبوری میں آپ کے پاس آیا ہوں گھر میں بہت پریشانی ہے میر بانی کریں پریشانی سب کی ہوتی ہے اگر میں پیسے دے بھی دوں تو تم لوگ واپس کہاں سے کرو گے اور تمہارے حالات تو میرے سامنے ہیں آپ کی بات بھی ٹھیک ہے ایسا کریں زمانت کے طور پر یہ الطاف بھائی کا رکشہ رکھ لیں ہم لوگ آپ کو پیسے دے کر یہ واپس اٹھا لیں گے رکشہ چلو پھر تو ٹھیک ہے رکھو تم میں لے آتا ہوں پیسے باقی انسپیکٹر صاحب راضی نامہ ہو گیا ہمارا جو بندہ آپ کو پکڑوایا تھا اس کو چھوڑ دیں صدیق اتنی جلدی اس دکاندار نے مجھے کیسے چھوڑوا لیا کیسے چھوڑوا لیا الطاف بھائی پورے پینتیس ہزار دے کر جان چھوٹی ہے پینتیس ہزار لیکن اتنی جلدی اتنے سارے پیسوں کا بندو بس کہاں سے ہوا شازیب بھائی کے پاس گیا تھا مانگنے تیرا رکشہ زمانت پر رکھوایا تو پیسے ملے ہیں اب جتنا جلدی ہو سکے ان کو پیسے دے کر اپنا رکشہ اٹھا لیں تُو نے میرا رکشہ زمانت کے طور پر رکھوا دیا اب میں کماؤں گا کیسے اور اتنا کرز کیسے اتاروں گا دیکھ بھائی الطاف میرا کام تا تیری جان چھوڑوانا وہ میں نے چھوڑوا دی اب تُو جیسے بھگر ان کے پیسے اتار دی اتنے دن ہو گئے کہیں کوئی ملازمت نہیں مل رہی میں اتنا کرز کہاں سے اتاروں گا ہن ارے تم مجھے غریب کے ساتھ آپ نے بہت بڑا دھوکہ کیا ہے میں آپ کو ایک اچھا انسان سمجھ رہا تھا لیکن آپ بلائی کے چکر میں اس دن مجھے نکلی نوٹ دے کے چلے گئے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس دن جو ہوا وہ ایک غلط فہمی تھی میں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا کونسی غلط فہمی اس دن آپ نے خود ہی تو وہ مجھے نوٹ دیا تھا جو نکلی نکلا وہ راجہ بول رہے ہیں کہ وہ دھوکہ نہیں تھا اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ وہ نوٹ نکلی ہے تو وہ میں تمہیں کبھی نہ دیتا کیا سارے نوٹ نکلی ہیں جی ہاں سر میں اچھے سے دیکھنی ہے اس میں تقریب وہ نوٹ جالی ہیں بڑی گھٹیار کت کی ہے سلیم نے اب تو میں اسے زمین کے بیان کسی صورت نہیں دوں گا بنتا بھی یہی ہے سر باقی ان میں سے کوئی پیسے آپ نے استعمال تو نہیں کیے اوہ مائی گاڈ میں نے تو ان میں سے ایک نوٹ اس رکشے والے کو دے دیا مجھے کیا پتا تھا یہ نوٹ نکلی ہیں اب وہ بیچارہ کہیں کسی مشکل میں نہ پھنس جائے اب جو ہونا تھا سو ہو گیا آپ کو نہیں پتا میں کتنے بڑے مسئلے میں پھنس گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے پینتیس ہزار کا کرزہ اٹھانا پڑا جس بندے سے میں نے کرزہ اٹھایا تھا اس کے بعد میرا رکشہ گر بھی پڑا ہے اب میں کیسے کم ہوں گا کہ اس کا کرزہ اتار کے اپنا رکشہ واپس لے سکوں دیکھو تم فکر مت کرو اگر میں اس دن تمہارے ساتھ ہمدردی کر سکتا ہوں تو میں آج بھی تمہاری مدد ضرور کروں گا تم چلو میرے ساتھ میں تمہارا کرزہ دا کروں گا اور تمہارا رکشہ تمہیں واپس دلوا کے دوں گا او اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے موسیقی موسیقی